ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں تو فرینڈز آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں گردے کی پتھری کو آسانی سے باہر نکالنے کا گھریلو نسخہ جی ہاں فرینڈز آپ لوگوں نے صحیح سنا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایسے جان کری دیں گے جس کا استعمال کرنے سے اگر آپ کی کڈنی میں گردے میں پتھری ہے دوستو تو وہ ایسے باہر نکل جائے گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کی پتھری کب باہر نکل گئی تو آئیے جانتے ہیں کیا ہے وہ ریمیڈی تو فرینڈز آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے میری ایک چھوٹی سی ریوکیسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے تو دوستو آپ کو لینا ہے پیاز آپ کے رسوئی گھر میں ہی دونوں چیزیں مل جائیں گی جس سے آپ اپنی گردے کی پتھری یعنی کڈنی اسٹرون باہر آسانی سے نکال سکتے ہیں بینا درد کے تو چلیے فرینڈز ویڈیو کو پورا دیکھئے تو ہمیں لینا ہے ایک پیاز آپ کو یہ پیاز لینی ہے جو آپ کو آسانی سے آپ کے ہی رسوئی گھر میں کچن میں مل جائے گی پیاز کے استعمال سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی گردے کی جو پتھری ہوتی ہے دوستو وہ بڑی ہی آسانی سے نکل جاتی ہے تو پیاز کا اوپر والا چھلکہ آپ کو اتار لینا ہے دوستو جس کے پتھری ہوتی ہے اسی کو پتہ ہوتی ہے پتھری کی تکلیف کیونکہ پتھری کا جب درد ہوتا ہے نا تو دوستو وہ ہوتا تو آگے ہے لیکن نکلتا پیٹ میں کے ہوئے بہت زیادہ درد ہوتا ہے بہت بیچینی ہوتی ہے تو آج ہم آپ کو بہت اچھا رامبار گھریلون اس کا بتانے والے ہیں تو ہم نے پیاز کا چھلکہ اتار لیا ہے اب آپ کو سیمپل سا کرنا کیا ہے دوستو آپ کو پیاز کو دھو لینا ہے تو ہم اس کو دھوکے لاتے ہیں تو فرینز ہم نے پیاز کو دھو لیا ہے اس کے بعد میں آپ کو لینا ہوگا ایک اس طریقے کا قدوکس لے لی دیئے یا آپ چاہیں تو اس کو سلبٹے پر بھی پیس سکتے ہیں یا پھر کسی امام دستے میں ڈال کر اس کو کوٹ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا پیاز کا بنانا ہے پیسٹ آپ کو جو طریقہ اچھا لگے آپ وہی کریں میں آپ کو ایک مینوال سیمپل طریقہ بلکل بتا رہی ہوں ایک اچھے طریقے سے آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پیاز کا رس لینا ہے اس میں دو چمچ کے قریب جو چھوٹا چمچ ہوتا ہے نا دوستو اس کے دو چمچ آپ کو پیاز کا رس لینا ہے تو ہم اس کو قدوکس کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کو قدوکس کر لیا ہے اب آپ کو دوسرا باؤل لینا ہے جس میں ہمیں یہ رس نکالنا ہے اور ایک اس طریقے سے چھلنی لے لیجئے یا پھر آپ ایک سوٹی کپڑا بھی لے سکتے ہیں یا پھر ایسے ہی اس کو دبا کر لکال سکتے ہیں اس کا رس تو دیکھیں دوستو کتنی آسانی سے اس کا یہ رس نکل آیا ہے آپ کو زیادہ جھنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ آسانی سے اس کا رس نکال سکتے ہیں تو ہمیں دو چمچ کے قریب ہی چاہیے تو یہ ہمارا دو چمچ کے قریب ہے اب آپ کو اس میں ایک چیز اور لینی ہے تاکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے اچھا ہو جائے تو دوسری چیز آپ کو لینی ہے اس میں چینی چینی جو آپ اپنے کچن میں چائے بنانے کے کام میں لاتے ہیں یا پھر میٹھے پگوان بناتے ہیں وہی چینی آپ کو لینی ہے آپ کو جیسا زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ چینی بھی ڈال سکتے ہیں میں آپ کو ایک مینول طریقہ بتا رہی ہوں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے ایک چمچ کے قریب اس میں چینی لینی ہے اس کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے گھول لینا ہے جب تک چینی کے دانیں گھولے نہیں تو آپ اس کو گھول کر اس کو پی سکتے ہیں آپ کو پینے کا مطلب اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے دوستو کہ صبح میں آپ کو لینا ہے دو چمچ اور دو چمچ شام کو دن میں دو بار آپ اس کو لیجئے آپ کے تین دن میں کسنی بھی بڑی پتھری ہو وہ نکل جائے گی اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا تو فرنس بہت اچھی جان کرئے پلیز آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا